بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرنے میں مختصر مگر تاثیر میں بے پناہ طاقت رکھتے ہیں مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے عمل طریقے وظائف کے خاص طریقے اکثر و بیشتر بتائی نہیں جاتے اور اگر بتاتے بھی ہیں بہت سے لوگ تو اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیتے ہیں عام طور پر دیکھنے میں ایسے ہی آتا ہے مگر میں اور آپ یہ بات بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں جو حقیقتاً صاحب علم ہوتے ہیں وہ علم تقسیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں روحانی علوم روحانی ترقی روحانیت اور روحانی طاقت میں اضافہ کے لیے اور دیگر مسائل کے حوالے سے اور بے شمار علوم کے متعلق بہت کچھ اہلِ علم حضرات سے اور اللہ کے نیک بندوں سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ علم پہنچتا ہی رہے گا انشاءاللہ جو لوگ اہلِ علم لوگوں کی قدر کرتے ہیں ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کے درست طریقوں پر چلتے ہیں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ مجھ تک بے شمار ایسے طریقے پہنچے ہیں جو روحانی ترقی روحانی طاقت روحانیت دیگر مسائل جادو ٹونا بندش نگیٹیو انرجیز کو رموف کرنا اور اسپیشول پرابلمز کے حوالے سے اور ان سے نکلنے کے لیے یا پھر روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے روحانی ترقی کے لیے روحانی طاقت میں اضافے کے لیے بے شمار ایسے طریقے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں الحمدللہ جو مجھے میرے استادوں سے میرے سپیچور ٹیچرز سے بزرکوں سے جن کی صوبت میں میں رہا ہوں مشتق پہنچے کچھ طریقے ایسے ہیں جو جسمانی طریقوں سے جسمانی صوبت کے نتیجے میں مشتق پہنچے کچھ طریقے ایسے ہیں جو کتابی شکل میں مشتق پہنچے اور اللہ پاک کا بہت فضل اور کرم ہے الحمدللہ کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جو روحانی طور پر مشتق پہنچے آج جس عمل کی جس طریقے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے بے پناہ فائدے ہیں تمام فائدوں کا ذکر تو میں اس وقت نہیں کر سکوں گا لیکن مختصر طور پر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس ذکر کو آواز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس ذکر کو کسرس سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس ذکر کو جو میں بتاؤں گا روحانی ترقی کے لیے اور زندگی کے دیگر مسائل کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کسرس سے پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر یہ عمل کریں اس کے زکاة ادا کرنے کے بے شمار طریقے ہیں ترقی ہمانی اور ترقی جلالی کے ساتھ بھی طریقے ہیں جو میں بہت جل ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کر دوں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو میری اجازت سے یہ کریں گے یا ان تمام لوگوں کے لیے جو آگے جا کر میرے اسٹیڈنٹس میں سے ہوں گے لیکن آج جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی آسان ہے اور اپنی زندگی کے دیگر مسائل کے حوالے سے اگر اس چیز پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ یا کریموں یا جبباروں کا وظیفہ بے شمال اولیاء کلام نے کیا ہے اور بے شمال اہل علم حضرات اس کے عامل بھی ہیں بہت سے روحانی سلسلے میں یہ ذکر بتائے بھی چاہتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو اس طریقے سے کہ لوگ آپ سے محبت کریں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بھی لوگوں سے محبت کریں لوگوں کی کام آئیں خدمتیں خلق کریں جب آپ لوگوں ایک کام آئیں گے آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بزنس مٹنگ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی مٹنگ کامیاب نہیں جائے گی آپ اس بزنس مٹنگ کو سیکسس فل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ شیطانی اثرات ہیں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ساتھ کوئی شیطانی اثرات ہیں کسی بھی قسم کے تو بھی اگر آپ نے اس عمل کو اختیار کیا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ شیطانی اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاربار ترقی کرے سیکسس فل ہو تو بھی آپ اس چیز کو کریے گا انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کرنے کی برکت سے آپ کو کارباری ترقی بھی حاصل ہوگی اگر آپ اپنی جوپ میں ترقی چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بہترین جوپ کے خواہش مند ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کریے گا آپ کو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بندش کے معاملات ہیں تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بندش کے معاملات ہیں تو اس عمل کو لازمی اختیار کریے گا انشاءاللہ پہلے ہی دوسرے دن سے آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ کے ساتھ نیگیٹیف انرجیز کا مسئلہ ہے یہ نیگیٹیف انرجیز آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہیں تو اس عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ نیگیٹیف انرجیز بھی آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے مگر جائز بات ٹھیک ہے اگر آپ اپنی کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں تو بھی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی کریں گے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا اب ہم چلتے ہیں اس جانب انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا تاکہ پھر عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے انشاءاللہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مکمل طور پر ریلیکس اور مکمل طور پر پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں اور جس مقصد کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں اس مقصد کا تصور قائم کرنے کی کوشش کریں مکمل توجہ اور یکسوی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو کہ بہت مقتصر ہے سب سے پہلے آپ نے دور شریف پڑھنی ہے پھر چالیس مرتبہ یا کریمو یا جببارو پڑھنا ہے اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کو سنائی دے اس کے بعد مکمل توجہ کے ساتھ آپ اپنے سانس کو روکیں گے اور گیارہ بار یا کریمو یا جببارو کو پڑھیں گے اور اپنی کام کی نیت کریں گے اب اس کی ترتیب کچھ اس طرح کیسے بن جائے گی کہ جب آپ تصور کریں گے جس مقصد کا بھی آپ تصور کر رہے ہیں جس کام کے لئے بھی جیسی آپ تصور کریں گے تو آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے جیسی آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی مائنڈ پاور جو ہے وہ ایکٹیف ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر پوزیٹیف انرڈی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی پوزیٹیف وائبریشنز جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جائیں گی آپ کی باڈی کے اندر اس عمل کو کرنی کی وجہ سے آپ کے اندر پوزیٹیف انرڈیز انکریز ہوں گی اور جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس پوزیٹیف انرڈیز کو وہاں پر موف کر دینا ہے مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے سانس کو روکا سانس روکنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد پھر جب آپ سانس باہر خارج کریں گے تو آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے جیسے دم کیا جاتا ہے اور اس جانب آپ نے دم کر دینا ہے سانس نکالتے ہوئے اب بالفرز میں اس کی مثال دے دیتا ہوں ایسے آپ کسی سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں یا آپ کی آئندہ انہ والی دنوں میں کوئی بزنس مٹنگ ہے آپ نے تصور کر لیا کہ میری بزنس مٹنگ کامیاب ہو رہی ہے اور میں اس بزنس مٹنگ میں موجود ہوں اس تصور کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے یا پھر وہ شخص میری بات مان رہا ہے اب آپ نے چالیس مرتبہ پڑھا اس کے بعد آپ نے سانس روک کر گیارہ مرتبہ پڑھا اور جب آپ نے سانس روک کر گیارہ مرتبہ پڑھ لیا تو سانس جب آپ باہر نکالیں گے تو آپ اسے ایک پھوک کی شکل میں نکالیں گے اور آپ نے اس جانب اس شخص کی جانب جس طرح سے ہم دم کرتے ہیں تصور میں اس طرح سے ہم اسے دم کر دیں گے آپ چند دن کسی بھی جائز مقصد کے لئے اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یا کریموں یا جبباروں پڑھنے کی برکت سے آپ کا وہ کام اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آج مختصر طور پر ایک ترتیب بتائی ہے اس کے بے شمار طریقے ہیں جو میں جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف ویڈیوز کی شکل میں اور مختلف کورسز کی شکل میں جو کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو کراؤں گا اس پیچفل کورسز اس کے اندر انشاءاللہ اس کے مزید طریقے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر اس کے علاوہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر پر سکون ہو کر اور ریلیکس ہو کر مجھے کمنٹس کریں میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بائی لیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے انشاءاللہ اگر مزید مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر دیں مجھے کمنٹس کریں